بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ حیدر ناظرین کیا آپ کا معلوم ہے ناظرین کیا آپ کا معلوم ہے کہ ٹائٹینک بحری جہاز جو کہ 1912 میں 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب کو سمندر میں ڈوب گیا تھا آج اس کو 104 سال گزر چکے ہیں اس کے متعلق اس جہاز کے مالک نے کیا دعویٰ کیا تھا ناظرین یہ ایک مشہور برطانوی مسافری بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی توفان سے ٹکرا کر ڈوب گیا اس حادثے میں ہلاک ہونے والے 1512 افراد شامل تھے ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یورک کے لیے اپنے سفر کا آگاز برطانیہ سے کیا یہ شمالی بحری پکیا نوس میں ڈوب گیا اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3800 میٹر گہرائی میں مجود ہے اپنے سفر کے آگاز کے چوتھے اور پانچویں روز کے درمیانی شب اس میں سوار 1512 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گولے سے ٹکرا کر ڈوب گیا اور ناظرین اس کے دو ٹکڑے ہو گئے لائی بورڈز کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف 724 مسافر زندہ بچ پائے چنانچہ اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ یہ کبھی نہ ڈوبے گا اس لیے اس پر زندگی بچانے والی کشنیاں بہت کم رکھی گئی تھی اگر لائی بورڈز زیادہ ہوتی تو سارے لوگ بچ سکتے تھے کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً دو گھنٹے چالیس منٹ لگے تھے ناظرین کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تداد 1512 سے بھی کافی زیادہ تھی کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کی عملے سے جان پیچان تھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ ٹکٹ کے بغیر اس پر سوار ہو گئے تھے جن کا کوئی ریکارڈ ہی مجود نہیں ناظرین بچنے والوں میں سے کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز کو چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گئے اس خودگرزی کی وجہ سے اس میں لوگوں کی نظروں میں پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا اسے ٹائٹینک کا بزدر ترین شخص کہا جاتا ہے اس کا نام 1937 کو گوشہ اتینائی میں چل بس دوسری طرف جہاز کا پائلٹ ایڈورڈ جان سمیت بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں لگا رہا اور خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاد سے چھلانگ لگائی تھی اس کے بارے میں لائیو بورڈز کے چلانے والے نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تہرتے ہوئے آیا لیکن ایک مسافر نے اسے کہا یہ پہلے ہی آور لوڈڈ ہے آپ اس سے اتر جائیے پائلٹ یہ سن کر پیچھے ہٹ گیا اور کہا ناظرین یہ جہاز کا پائلٹ پاوند سالہ ایڈورڈ جان سمیت تھا دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سٹیفرڈ میں نصب کیا گیا اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز تیار ہو گیا ہے اور اس کے مالک نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اسے توفان نوت ہو کیا خدا بھی نہیں ڈوب سکتا ناظرین یہ وہ دعویٰ تھا جو جہاز چلانے سے پہلے اس کے مالک نے کیا تھا اس نے ٹائٹینک کو جدید خوبصورت اور مضبوط بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ناظرین خدا کا نام لے کر سمندر میں قصدی ڈال دی جائے تو وہ موز اور موجوں سے بچ کر نکل سکتی ہے لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا یہ دیوہیکل جہاز بھی ممکن ہے کنارے نہ لگ سکے یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہوتا ناظرین ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج کا انسان چند مالوں مطا کا مالک ہونے کے بعد کسی غریب کی بات نہیں سنتا اور اپنے مال پر ناز کرنے لگتا ہے ٹائٹینک نے اپنی تخلیق کے بعد ماس چار دن کا سفر ہی کیا اور قیامت تک کے لیے غرور کرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی دلچسپ اور انفورمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر